ہم ملکی وے کہکشاں میں رہتے ہیں یہ ہمارا گر ہے اور ہم اسی کہکشاں کے باشندے ہیں یہ کہکشاں عرب ہا عرب ستاروں کی عظیم الشان مملکت ہے اکثر ہمارا واسطہ اس قسم کے سوالوں سے پڑھتا ہے کہ ہم انسان یہاں کیسے آئے اور یہ کہ انسانیت کا مستقبل کیا ہوگا انسانیت کا مستقبل اور مقدر تو اسی کہکشاں کے ساتھ فابستہ ہے ایک اندازے کے مطابق ہماری ساری قابل مشاہدہ یعنی Observe Able Universe میں لگ بگ دو کھرب سے بھی زیادہ کہکشاں موجود ہیں یہ ایک محتاط اندازہ ہے بعض دیگر اندازوں کے مطابق یہ تعداد چار کھرب کہکشاں بھی بتائی جاتی ہیں ان میں سے ہر کہکشاں اپنی اپنی جگہ منفرد متحرک اور نہایت عظیم الشان ہے کہکشاؤں کی پوری زندگی بہت ہنگامہ خیز ہوتی ہے ان کا جنم ان کا ارتقاء اور ان کی موت غرض سب ہی کچھ نہایت اور ہنگام اور خوفناک حالات میں ہوتا ہے کہکشاؤں کی پیدائش کیسے ہوتی ہے وہ کیسے ارتقاء پذیر ہوتی ہیں ان کا مستقبل کیا ہے اور ان کا حاتمہ کیسے ہوگا یہ سوالات وہ ہیں جو اکثر ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں اور جن کے جوابات جاننے کے لیے ہم بے چین رہتے ہیں ہماری اپنی کہکشاں کی عمر تقریباً بارہ عرب سال ہے یہ ایک عظیم الشان ٹکیا یعنی ڈسک کی مانت ہے جس کے مرغولہ نما یعنی سپائرل دیوہیکل بازوں ہیں اور ٹکیا کے بیچوں بیچ ایک گومڑ سا موجود ہے جو آپ اس وقت اپنی تصویر پر دیکھ رہے ہیں یہ ان عربوں خربوں کہکشاؤں میں سے صرف ایک ہے جو ہماری کائنات میں موجود ہیں وہ کہکشائیں جن میں سے کئی کے بارے میں جاننے کے باوجود ہمیں آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کی اصل تعداد کتنی ہے ہر کہکشاں دراصل ستاروں کا مجموعہ ہوتی ہے ایک اوست کہکشاں میں لگ بگ ایک کھرب یعنی سو عرب ستارے ہوتے ہیں یہ ستاروں کا زچہانہ اور قبرستان دونوں ہی ہوتے ہیں یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ستارے پیدا ہوتے ہیں پروان جڑتے ہیں اور مر جاتے ہیں ستارے کسی کہکشاں کے اس حصے میں بنتے ہیں جہاں گرد اور گیس یعنی ڈسٹ اینڈ گیس کے عظیم الشان بادل موجود ہوتے ہیں جنہیں ہم نیبولا کہتے ہیں ہماری کہکشاں میں بھی عرب ہا عرب ستارے ہیں اور ان میں سے اکثریت کے سیارے اور چاند بھی ہیں یعنی نظام شمسی میں جیسے عربوں دوسرے نظام ہائے شمسی صرف اس کہکشاں میں موجود ہیں تو پھر پوری کائنات کا کیا عالم ہوگا خیر خاصے عرصے تک ہمیں کہکشاں کے بارے میں کوئی علم نہ تھا ایک صدی پہلے ہی کی بات ہے کہ جب ہم صرف ملکی وے کہکشاں ہی کو ساری کی ساری کائنات سمجھتے تھے سائنس دانوں نے اس کا نام جزیرہ کائنات رکھا ہوا تھا ان کے مطابق کوئی دوسری کہکشاں وجود ہی نہیں رکھتی پھر ایڈ ون حبل کی دریافت نے ہر چیز بدل کر رکھ دی حبل اس وقت کے جدید ترین دوربین سے خلائے بسید کا مشاہدہ کر رہا تھا اس دوربین کے آئینے کا کتر سو انچ تھا اور یہ امریکی شہر لاس انجلس کے نزدیک ماؤنٹ ویلس پر ایک رسدگاہ میں نصب تھی اس نے خلا میں بہت دور ہی دور روشنی کے دندلے سے گولے دیکھے وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی ستارے نہیں ہماری کہکشاں سے بہت زیادہ فاصلے پر یہ تو ستاروں کی پوری کی پوری بستیاں تھی ماہرین فلقیات کے لیے یہ ایک بہت بڑا دچکہ تھا صرف ایک سال پہلے تک ہماری پوری کائنات صرف ملکیوے پر مشتمل تھی مگر اب وہ لا تحداد کہکشاؤں کا گھر بن گئی تھی حبل نے فلقیات کے میدان میں ایک عظیم الشان دریافت کر لی تھی کائنات میں صرف ایک نہیں بلکہ لا تحداد کہکشائیں تھیں کہکشاؤں کے مختلف قسمیں ہوتی ہیں جنہیں ان کی ساخت کے اعتبار سے نام دیے جاتی ہیں جیسا کہ گردابی کہکشائیں بیزوی کہکشائیں چھلے کی شکل والی کہکشائیں مرغولہ نمہ کہکشائیں وغیرہ مثلا ایک کہکشان جسے مینسر کے اٹلاگ کی ستاسویں کہکشان یا مختصرا صرف ایم ایٹی سیمن کہا جاتا ہے ایک بیزوی کہکشان ہے یہ اب تک دریافت ہونے والی قدیم ترین کہکشاؤں میں سے ایک ہے اس کے ستاروں کی روشنی سنہری مائل ہے ایک اور کہکشان سومبریرو کہلاتی ہے اس کا نظارہ نہایت شاندار ہے اس کا مرکز نہایت بڑا اور روشن ہے جس کے اطراف گیس اور گرد کے بادلوں کا ایک بڑا سا حالہ بنا ہوا ہے کہکشائیں دیکھنے میں بے حد حسین نظر آتی ہیں یہ خلا میں عظیم البحثہ پھرکیوں کی طرح چکراتی اور وسیع و عریض خلا میں تہرتی دکھائی دیتی ہیں یہ ایسی شاندار آتش بازی کا نمونہ لگتی ہیں جو سنائے فطرت میں گویا اپنے ہاتھوں سے ترتیب دی ہیں جو اس وقت آپ اپنی موبائل کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہمارے لیے کہکشاؤں کی وسط کا تصور کرنا نہایت ہی مشکل ہے زمین پر ہم فاصلہ میلوں میں تہہ کرتے ہیں مگر خلا میں فاصلہ نوری سال میں نہ پا جاتا ہے روشنی جو فاصلہ ایک سال میں تہہ کرتی ہے وہ ایک نوری سال یا ون لائٹ جیر کہلاتا ہے یہ فاصلہ ساٹھ کرب میل سے ذرا ہی کم بنتا ہے اپنی کہکشاؤں یعنی ملکی وے کے مرکز سے خود ہمارا فاصلہ بھی پچیس ہزار نوری سال سے کچھ زیادہ ہے اگر ملکی وے کی بات کریں جس کا شمار اوست جسامت والی کہکشاؤں میں ہوتا ہے تو اس کی چوڑائی بھی تقریباً ایک لاکھ نوری سال بنتی ہے اپنی اس عظیم و شان وسط کے باوجود یہ کائناتی سہرا میں رید کے ایک معمولی ذرے کی مانت ہے اگرچہ ہمیں یہ کہکشاؤں بہت بڑی لگتی ہے لیکن یہ کائنات میں موجود دوسری کہکشاؤں کے مقابلے میں خاصی چھوٹی ہے مثلاً اینڈرو میڈا کہکشاؤں جسے عربی میں مرات المسلس سالہ بھی کہا جاتا ہے اور جو ہماری پڑوسی کہکشاؤں ہے اس کی چوڑائی یعنی کتر تقریباً دو لاکھ نوری سال ہے اس کا سیدھا سادھا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہماری کہکشاؤں سے دگنے رکبے پر پھیلی ہوئی ہے ایم ایٹی سیمن کا تذکرہ ہم پچھلے کچھ کر چکے ہیں یہ ایک بیزوی شکل کی کہکشاؤں ہے جو اینڈرو میڈا کے مقابلے میں خاصی بڑی ہے لیکن پھر بھی آئی سی ون ون زیرو ون نامی کہکشاؤں کے مقابلے میں نہایت چھوٹی ہے آئی سی ون ون زیرو ون کہکشاؤں اب تک کی دریافت ہونے والی سب سے بڑی کہکشاؤں ہے یہ ہماری کہکشاؤں سے تقریباً ساٹھ کنا بڑی ہے جو آپ اس وقت اپنی موبائل کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اب تک ہم جان چکے ہیں کہ کہکشائیں بہت وسیع و عریض ہوتی ہیں اور یہ خلا میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں لیکن ایسا کیوں ہے؟ یہ فلکی طبیعات کا اہم سوال ہے کہ کہکشائیں کہاں سے آئی ہیں اب ہم تک پوری طرح سے یہ نہیں سمجھ سکے ہمیں معلوم ہے کہ کائنات کی ابتداء آج سے تیرہ اشاریہ سات عرب سال پہلے بگ بینگ سے ہوئی تھی یہ انتہائی گرم اور بے انتہا کسافت والا مرحلہ تھا ہم جانتے ہیں کہ تب کہکشان جیسی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہو سکتی تھی اس کا صاف مطلب ہے کہ کہکشائیں بہت بعد ہی میں پیدا ہوئی ہوں گی ظاہر ہے کہ کوئی بھی کہکشان اپنے آپ میں ستاروں کا مجموعہ ہوتی ہوں گی اور کائنات میں اولین ستارہ بگ بینگ کے بیس کروڑ سال بعد وجود میں آیا تھا قوت سکل یعنی گریوٹی نے ایسے عربوں اولین ستاروں کو بدتدریج یکجہ کرنا شروع کیا اور آخر کار کائنات میں اولین کہکشائیں وجود میں آگئیں حبل دوربین ہمیں ماضی کی اس اولین دور میں جانکنے کا موقع فرام کرتی ہے کہ جب کہکشائیں وجود میں آنا شروع ہوئی تھی آسمان میں ستاروں کی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں ہزاروں لاکھوں بلکہ عربوں نوری سال لگ جاتے ہیں ستاروں کی روشنی جو ہم دیکھتے ہیں وہ دراصل ان ستاروں کا ماضی ہوتا ہے وہ ہم سے جتنے نوری سال دور ہوں گے آج کی تاریخ میں ہم ان کو دیکھنے میں اتنے ہی پیچھے ہوں گے آج کی تاریخ میں ہم ستاروں کا ماضی دیکھتے ہیں اور وہ روشنی ہمیں ان ستاروں کے اتنے ہی قدیم ماضی کی خبر دے رہی ہوگی جب ہم حبل ڈیپ فیل نامی دوربین میں جانکتے ہیں تو ہمیں کہکشائیں چھوٹے چھوٹے دبوں کی صورت میں نظر آتی ہیں وہ دور دراز ماضی کی کہکشائیں آج کے قریبی کہکشائوں سے بہت مختلف ہیں وہ کہکشائیں روشنی کے چھوٹے دبوں جیسی لگتی ہیں جن میں ہم بمشکل فرق کر پاتے ہیں ایسے ہر دبے میں کروڑوں یا عربوں ستارے ہیں جنہوں نے قوت سکل کے زیر اثر ایک جگہ جمع ہونا شروع کر دیا تھا یہ دندلے دبے اولین کہکشائیں ہیں جو بگ بینگ کے لگ بگ ایک عرب سال بعد بننا شروع ہیں لیکن حبل ڈیپ فیل بھی کائناتی ماضی میں بھی بس اسی قدر دوری تک جھانک سکتی ہے اس میں اور زیادہ آگے تک کائنات کے مزید قدیم تر ماضی میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں اگر ہمیں مزید دور تک ماضی میں جھانکنا ہو تو اس کے لیے ہمیں مختلف قسم کی اس سے بھی کہیں زیادہ طاقتور دوربین کی ضرورت ہوگی یہ ایک ایسی دوربین ہونی چاہیے جو اب تک کی سب سے بڑی دوربین ہو فیلحال تو ایک دوربین چلی کے شمالی ریگستانی علاقے میں نصب ہے اس کا نام ایکٹ یعنی ایٹاکاما کاسمولوجی ٹیلیسکوپ ہے ستنہ ہزار فٹ کی بلندی پر نصب یہ اب تک کی سب سے اونچی زمینی دوربین بھی ہے یہاں کا موسم بہت سرد رہتا ہے اور اکثر ہوا بھی توفانی رفتار سے چلتی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہاں آسمان سال کے بیشتر حصے میں صاف رہتا ہے صاف شفاف بادلوں اور گرد و غبار سے خالی آسمان ایکٹ دوربین کی ششوں کے لیے نہایت ایم ہے اس کے وغیر وہ آسمان میں قدیمی کہکشاؤں کو مرکز نگاہ نہیں بنا سکتی آسمان کی جتنی مفصل معلومات اس دوربین کے ذریعے حاصل ہوئیں وہ اس سے پہلے کسی اور زمینی دوربین سے حاصل نہیں ہوئی تھی اس کے ذریعے ہم کہکشاؤں اور ان کے جرمٹوں کی ارتقاء کا انتہائی باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں دیکھو جانو کل کائنات سیریز کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی موسیقی 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 موسیقی